اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیا دور کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری پروگرام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں تاہر ملک اور عیسار رانہ آج پروگرام میں ہم بات کریں گے جی اس وقت وفاق اور خیبر پختنخواہ کی حکومت آمنے سامنے نظر آ رہی ہے ایک طرف پہیں علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں نہ کم کیا گیا تو وہ پورے پاکستان کی بجلی بالخصوص پنجاب کی بجلی کو بند کر سکتے ہیں مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیشہ سے وفاق نے یہی کوشش کی اور جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہمیں بڑا نون سیریس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اسی کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی عظمہ بخاری صاحبہ یہ بات کہتی ہوئے نظر آتی ہیں کہ یہ تو ہمیں وزیر علا کم لگتے ہیں بلکہ دھمکیاں دینے والے گنڈا زیادہ معلوم ہوتے ہیں وزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں پہلے خبر پختنخواہ کو ٹھیک تو کر کے دکھا دیں اور ابھی ابھی عید گزری ہے وہاں پہ صفائیاں بھی کر کے دکھا دیجئے اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب اور ان کے ساتھ ہمیں گورنر جو ہیں وہ آمنے سامنے نظر آ رہے تھے فیصل کریم کنڈی صاحب ابھی ان کی لڑائیاں بھی چل رہی تھی لیکن اب وفاق یہ بات کی جا رہی ہے تو بجٹ آنے کے بعد اور اس سے پہلے خبر پختنخواہ کا جو بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا کیا وفاق اسے منظور کر لے گی کیا ان کو دائیاں کی جائیں گی نہیں کی جائیں گی اسی کے ساتھ انہی دنوں کے اندر شیخ رشید صاحب نے بھی جو ہے ایک بیان جاری کیا ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے اس سے پہلے وہ یہ بیان دیتے میں نظر آ رہے تھے کہ بڑے ہو جائیں بڑے ہونے کا مظاہرہ کے ہیں اور دل بڑا کر کے دوسروں کو معافی دے دیں تو اپنے پینل کی طرف بڑھتے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عید کی ان دنوں کے اندر ابل خصوص یہ جو آج کی لڑائیاں چل رہی ہیں انہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ حکومت پر کس قدر اثر انداز ہو سکتی ہیں عیسارانہ صاحب گو کے عید ہے اور آج کا تیسرا دن ہے جہاں پر ابھی میٹھی عید بھی چلی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس میٹھی عید کے اندر نمکین نمکین چیزیں وہ جو ہیں وہ لڑائیاں نظر آ رہی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی انہوں نے کہا جی بارہ گھنٹے سے زیادہ یہ دورانیاں بڑھتا چلا جا رہا ہے لورڈ شیڈنگ کا اگر اسے کنٹرول نہیں کیا گیا تو میں پورے پنجاب کی لائٹ کو بن کر سکتا ہوں اور ایک ویڈیو کلپ پر ان کا بہت وائرل ہوا ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے آپ اس لڑائی کو یا اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں رہا ہے لیکن پاکستان کی تباہی میں جہاں بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں ایک ہماری لیڈرشپ بھی شامل ہے اور ہماری لیڈرشپ کے اندر سے سلطان رائے مصطفیٰ قریشی نہیں ختم ہو رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ عوام کو بڑھ کے مارنے والا اور ذرا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پسند آتے ہیں ہمارے سی ایم صاحب کے پی جو ہیں وہ انہیں بھی ظاہر شدید دباؤ کا سامنا ہے عوام کا وہاں کا جو لوڈ شیڈنگ کا دورانی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ابھی کالی کی بات ہے کہ پرویس خٹک کی گاڑی کو بھی مظاہری نے روک لیا اور ان سے خاصی انہوں نے مظاہری نے تلخ کلامی بھی کی تو وہاں پہ ایک فرسٹریشن تو بڑھ رہی ہے اور وہ دیفینیٹلی فرسٹریشن سی ایم کے طور پر ان پہ آ رہی ہے تو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں دو باتیں ہیں تو وہ اپنے عوام کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن میں نہیں کر رہا یہ شباز شریف کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ نا وقت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی رہتی ہے اور اس کے بعد وہ منظر جو آنکھوں سے اجول ہو جاتے ہیں وہ پھر کبھی نہ کبھی آپ کے آنکھوں کے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو فائضہ یاد ہوگا کہ پنجاب میں اسی طرح کا ڈراما شباز شریف صاحب کرنے کیا تھا وفاق کے خلاف انہوں نے منارے پاکستان میں اسی طرح ٹینٹ لگا کے تمام ارکان اسیمبلی کو بٹھا کے صبح بیٹھتے تھے اور شام تک بیجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر سیاپا کرتے تھے پنکھیں ہاتھ میں پکڑ کے وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے چلانگی پکھیاں تگلہ انگیاں گوڑیاں تو وہ کرتے تھے آج انہیں وہی انہیں سامنا کرنا پڑا ہے اس چیز کا جو کچھ آپ یاد رکھئے گا میاں شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے پاکستان کی سیاست کو دیا ہے ماضی میں وہ کسی نہ کسی شکل میں واپس ان تک آئے گا محترمہ بین ازیر گھٹو وزیراعظم تھی وزیراعلا نواز شریف صاحب تھے تو جتنا ٹف ٹائم انہوں نے دیا اور جو اس دور میں بی بی اس شہید کے والے سے انہوں نے گفتگو کرتے تھے آج کے سی ایم کے پی کے بھی وہی کر رہے ہیں آپ کو فیس کرنا پڑے گا کیونکہ کل تک آپ یہ کرتے رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کے پاس واحد حل ایک ہی ہے کہ آپ کسی کو بھی کہہ دیں کہ یہ تو ریاست کے خلاف ہے یہ تو ریاست سے ٹکرا رہا ہے اور یہ تو ریاست کے لیے یوں ہے آپ کے پاس ایک بیانیاں موجود ہے نا جس کے پیشے آپ چھپ جاتے ہیں لیکن یہ بیانیاں تو آپ نے خود آپ منارے پاکستان میں بیٹھ کے بنایا تھا جو آج کے پی کے وزیراعلا کہہ رہے ہیں اور سب سے آخری بات وہ یہ کہ آپ انصاف کریں تمام صوبوں کو ایکول چلیں لیکن یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں چونکہ آپ کی بھتیجی ہے تو یہاں آپ کوشش کریں ویسے تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ عید والے دن بجلی کی بھی اور گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ پنجاب میں اور لاہور میں ہوئی میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا تھا بقاعدہ میں ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں بقاعدہ ملک صاحب وہ خبر آتی تھی کہ عید کے تین دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیکن اس بار نہ وہ پریسلیز آئی بلکہ اس بار ٹکا کے عید کے اوپر لوڈ شیڈنگ کی گئی تو آپ خدارہ ملکوں اور ریاست کو اپنے تجربوں کی نظر نہ کریں اس کو انصاف کے اوپر چلائیں ورنہ میرپور میں جو کچھ ہوا خدا نہ کرے اگر کہیں اور ہو گیا تو آپ سے سم لے گا بھی نہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہتا ہے نا گوز اراؤنڈ ان کمز اراؤنڈ پھر آپ تیار رہی ہو اس چیز کے لیے جو ہوا تھا اس وقت ہم نے دیکھا میرپور کے اندر پھر اس کے بعد ابھی بھی وہ چیز چل رہی ہے کہ ایک طرف پر لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہے لوگ پریشان ہیں تنگ حال بیٹھے ہوئے اور اس سیچویشن کے اندر خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ وہ آلڈی کئی دفعہ بہت سے گلے شکفے کر چکے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اس سے پہلے فیصل کریم فنڈی صاحب کو بھی کئی باتوں پر نشانہ بننایا اور انہوں نے کچھ باتوں کے حوالے سے ہائلائٹ بھی کیا ہے اب وہ بجلی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ اس سیچویشن کا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بالخصوص وہ جو ویڈیو انہوں نے ویڈیو کلپ جو وائرل ہوا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں کچھ ٹائم تک ویٹ کر رہوں گا اس کے بعد پورے پاکستان کے ساتھ پھر جو بھی ہوتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں گا دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر شہباز شریف نے یہ ٹول استعمال گیا تھا غلط کیا تھا اس کا کوئی جسٹریفکیشن بھی ہے ٹھیک ہو گیا اب اصل مسئلہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نے یا اس فیصلے پہ تنگیز روڑ کر سکتے ہیں میں نہیں ویسے کروں گا انہوں نے ایک سسٹم نکالا ہے کہ جس علاقے میں پورے ملک کو کیونکہ سینٹرلائز جو نیشنل بریڈ ہے وہ پورے پاکستان کو بجلی دیتا ہے انہوں نے کہ جس ہمیں ریکارڈ دے تو کہاں کہاں پہ لوگ بجلی کا بل جس پرپورشن سے بجلی کا بل دیں گے اس پرپورشن سے وہاں پہ لوگ شیڈن ہوگی یعنی کہ وزیراعلا خود کہہ رہا کہ باران گھنٹے ایکسیپٹیبل ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے لوگوں تو باران گھنٹے اتنی نہیں ہوتی بلکول اس کے پیچھے بجا کیا ہے اس کے پیچھے بجا کیا ہے کہ پاکستان میں جو کئی علاقے ہیں کے پی کے میں وہاں پہ یہ اس طرح کا عادت ہی کوئی نہیں ہے بجلی کا بل دیں گے پاپٹا والے جائیں مارک اٹھائی ہے کیس کون ساکر نہیں سکتے جو پولیس ہے وہ تحجیل کے انصاف کی کومت ہے وہاں پہ تو بیسیکلی یہ پوائنٹ جو ہے نا بیسیکلی پوائنٹ سکوری ہے مسئلہ بجلی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو آپ ایک چیز پہ کھڑے ہو جائیں کہ ٹھیک ہے بھی آپ نے چوری کرنی ہے جو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آپ کریں جو مرضی کریں جو اثرکاری افسر ہے اس کا سر پھاڑ دیں تو پوائنٹ سارا سمپلی یہ ہے کہ وفاق نے ایک سسٹم بنایا ہے اور میرا خیال ہے میری امید اور وہ ڈیوٹرل ہونا چاہیے اگر وفاق کا یہ نیت ہے کہ وہ کے پی کے کوئی اس لیے سزا دیتی ہے کہ وہاں امرانہا کی قوت ہے تو یہ شیم ہوگی یہ گھٹیا پہننا ہوگا یہ بات اخلاقی ہوگی ناقابل پرداشت ہوگا ہر صورت ہونا چاہیے مگر ایشو یہ ہے ایشو یہ ہے کہ کپک میں اسی طرح بلوچستان میں اسی طرح پنجاب میں جن جن علاقوں میں آپ بجلی کا پر لوگ کم دیتے ہیں اسی پر پوشنے سے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اب لوڈ شیڈنگ کو وہ جو بار بار پوائنٹ ہے وہ پولٹیکل ہے اس کے پیچھے میں تھوڑی سی آکھوں بلکہ میں آزم سواتی کی ایک سٹیٹمنٹ کار پرسو میں سن رہا تھا وہ بڑی حیران کونتی وہ کہہ رہے تھے کہ میں دو تین دن پہلے عمران خان کو ملا ہوں جیل میں اور خان نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ تو بھول جائیں گے جو کپک کرے گا یہ میرپور کو جو رانے نے بات دیا تو ڈیفینیلی عمران کا میرا حال ہے اس کی بھی ریزن ہے وہ پولٹیکل ایکٹیویٹی چاہ رہے ہیں وہ ریزنس چاہ رہے ہیں وہ لوگوں میں اتجاج چاہ رہے ہیں مگر میرا خیال ہے یہ وابٹہ کرنا ہو تو زیادہ بہتر ہے زیادہ پولٹیکل ہو تو میرے حال میں زیادہ بہتر ہے ہے ریزن بیسیکلی بجلی چھوڑی ہے آپ اس کو پولٹیکل بنا دیں ٹھیک ہو گیا رانا صاحب پاکستان تحریک انصاف آلیڈی یہ بات کہہ چکی بھی تھی کہ ہم نے وڑیت کے بعد اپنا احتجاج کروانا ہے اور ہم اس کو ریکارڈ بھی کروائیں گے اور وہ پور امن ریکارڈ ہوگا کیا آپ ملک صاحب کس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کیا وہ اس طرح کی ریزنس کو سامنے رکھ کے احتجاج کیلئے لوگوں کے کٹھا کریں گے سیکنڈلی اگر ہم بات کرتے ہیں خبر پختونخواہ کی یا فاتا کی بات آتی ہے یا جی بی کی بات آتی ہے گلگل بلتستان کی تو یہ ہمارے پاس وہ ایریاز ہیں جس کی اوپر انڈیا کی بالخصوص زیادہ نظر رہتی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کے شاید فنڈز ہوں یا ان کے بنیادی حقوق ہوں تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اچھے دیکھیں جو ملک کی ہے نا بات کہ جی چکے کے پی کے میں لوگ بجلی چوری کرتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ ہوتی ہے تو میری تو اطلاعات یہ ہے کہ سندھ کے بھی گھوٹھوں میں بجلی اسی طرح چوری ہوتی ہے کنڈیاں وہاں پہ بھی ڈالی جاتی ہیں کراچی اس میں برسڑ کر سامنے آتا ہے اس کی ریپورٹس آتی ہیں اور بلوچستان کے اندر وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے تو صرف کے پی کو کیوں سزا دے رہے ہیں آپ اس کے پی کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ کے پی کے عوام نے عمران خان سے محبت نبھائی ہے یا ہمیشہ عمران خان کی محبت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے آپ سزا دے رہے ہیں اور اس لیے آپ ان لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آج تک میں بار بار پھر وہ جو بات پہلے کہی تھی کہ میں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کیوں نہیں سیکھنے پہ تیار ہو رہی اسے کیوں نہیں ماضی کے ان تمام انسیڈنٹ سے جو پھر آؤٹکم ہوا اس کو کیوں نہیں یہ سمجھنا چاہ رہے کے پی کے جو سی ایم ہیں انہوں نے بڑی خوفناک ایک بات کی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو کہیں گے کہ یہ لوگ جو بجٹ لیتے ہیں یہ ان غریب علاقوں میں نہیں خرجتے ٹھیک ہے یہ اپنے اوپر خرج دیتے ہیں تو اگر بات اس سطح پہ چلی گئی تو یہ کوئی وفاق کے لیے اچھی علامت نہیں ہوگی لہذا شہباز شیف صاحب اپنی بھتیجی کو ہر بات پہ شہباز دینے کے بجائے ایک وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئے خالی ہر بات پہ اپنی بھتیجی کو شہباز دینا جو ہے نا اچھا وہ دون روئے بھوسرے کو شہباز دے رہے ہوتے ہیں مبارک بات دے رہے ہوتے ہیں آج وہ عظمہ بتا رہی تھی کہ لاہور کی سڑکوں کو گلاب سے دھویا گیا ہے میں سارے رستے سڑکے سونگتا آیا کہ یار کہیں سے مجھے گلاب کی خوشبو آجائے ٹھیک ہے نا کہیں کہیں سے جلیوی سریوں کی کہیں سے جلیوی پائیوں کی کہیں سے ہو جڑی کہ تو آئی ہے مجھے ٹھیک ہے مجھے وہ ارکے گلاب نظر نہیں آپ اپنی خواہشیں دیکھیں آپ مال روڈ سے آئے ہیں نہیں میں تو جو میرا علاقہ کچھا علاقہ یا شاید ہم وہ ہم نون فائلر ہیں اس لیے ہمیں وہ نہ ملی ہو پریولیج ٹھیک ہے نا کہ ہم نون فائلرز کو نہیں ارکے گلاب سے دھویا جائے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی خواہشت بادشاہت ان کی نہیں ختم ہوتی یہ بادشاہوں کیسے انداز ہیں ارکے گلاب سے دھو دیا جائے ٹھیک ہے نا مساہبین ترکے گلاب وہ ہی سیم ہے اوہ بھائی تم خدا کا واسطہ ہے پانی سے ہی دھو دو تو بڑی بات ہے اید آلے دن پانی لوریج نہیں آرہی گیس دے دیتے کھانا کھا لیتے لوگ پکا کر اب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ اید والے دن بھی گیس نہ آنے کی وجہ سے لکڑیوں کے اوپر جس طرح روٹیاں مجھے کہہ رہا ہوں گھر والوں کو پکانی پڑی آپ کو کیا پتہ اس بات کا میں آپ کے درد کو اچھے طریقے سے سمجھ ساکتی ہوں ملک صاحب یہ ویسے زیادتی والی بات ہے اور پھر عظمہ صاحب آکے کہتی ہیں کہ یہاں پہ رانا صاحب بچارے لکڑیوں پر روٹیاں مطلب گھرمن کے روٹیاں پکتی رہی گے لکڑیوں پر گھرمن آپ ہوں شون میں مطلب رانا صاحب کی وہ مطلب جو مجبوری ہیں وہ جو جھوڑے آپ پر سیاسے کی بات ہے میں گھر میں نان فائلر ہوں میں بتانا چاری جناب ہم انفرادی طور پر کتنی مشکلات کا سامنا کرے ہیں اچھا یہ عظمہ صاحبہ جو ہیں کبھی کسی کو دہشتگر کہکے مخاطب کر لیتی ہیں کبھی کسی کو گھنڈا کہکے مخاطب کر لیتی ہیں یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پولٹیکلز جو ہمارے فیسز ہیں یا ہمارے پولٹیکلز جو لیڈرز ہیں کیا انہیں اس طرح کی زبان کا استعمال کرنا چاہیے دوسرے کو اس طرح سے مخاطب کرنا چاہیے والی مین گھنڈا پور صاحبی کیوں نہ ہوں یا فیصل کریم کنڈی کیوں نہ ہوں بات ہے یہ سوڑ کرتا ہے نا دیکھیں نا عثمہ کو بھی یہی سوڑ کرتا ہے گھنڈا پور کو بھی یہی سوڑ کرتا ہے گورنر کے پی کے کو بھی یہی سوڑ کرتا ہے کیونکہ اس طرح ایک دوسرے کو لڑکے انگیج نہیں کریں گے اگر شہباز اپنی بتیجی کی تعریف کرے گا اس کی تعریف نہیں کرے گا عمران اس کی تعریف نہیں کرے گا تو پھر کیا ڈسکس کریں گے پھر تو ڈسکشن ہوگی کہ پاسل میں پر کیپٹا کیوں نہیں اوپر کی پاسل میں غربت بڑھ گئی ہے پاکستان میں بھی روزگاری بڑھ گئی ہے سید کا سٹینڈ نیچے آگیا ہے اتنی گرمی آگیا ہے درخت کان سے لائے تو یہ تو مجھے لگتا ہے بڑا بیترین کمفرٹیبل کام ہے یہ ایشو ہے ہی نہیں یہ سارے ایک ہی انداز کے سیاست کارے ہیں ایشو تو اصل میں یہ ہے کہ فیڈرل کے لیے تو بلائنڈ ہے وہ کراچی ہو وہ سندھ ہو وہ بلوچستان ہو کس طرح دنیا کا کوئی بندہ اس کو جسٹریفائی کر سکتا ہے میرا تو موضوع نہیں ہے کہ سندھ میں آگے نہیں ہے وفاق کا مطلب ہے پاکستان کا ایک سینٹرلائز ایک کتار ہے اس ادارے نے فیصلہ کیا کہ جو پیسہ دے وہ بجلی استعمال کرے سزا مجھے دے رہے ہیں پنجاب کو دے رہے ہیں میں ابھی پڑھ رہا تھا اسی ایڑا روپے آپ نے ازاد کشمیر کو دی ہے کس چیز کے دی ہے سبسٹی وہ اس لیے کو انہوں نے گامے کی ہے سڑکوں پہ آگے میں کوئی کشمیریوں کے خلاف یا کے پی کے خلاف یا سندھ کے خلاف بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نظام اس کو اپنش کر رہا ہے جو پیسے دیتا ہے اگر پنجابی شریف ہے درپوک ہے چلو مانگے میرا پوائنٹ یہ ہے میرا پوائنٹ ہے کہ پنجاب کو آپ اس لیے پرنش کر رہے ہیں کہ پنجاب کو برداشت کرتا ہے وہ ہی دیتا ہے نا بل ہے پنجاب ہی دیتا ہے نا مصلاح تو پنجاب ہے نہیں میری تو بحث ہی نہیں نا شباز شریف میری تو بحث ایک ریاست یہ ایک ریاست اندھی ہوتی ہے اس کا نا کو پنجاب ہوتا ہے نا کے پی کی ہوتا ہے نا فیڈرل ہوتا ہے اس کا سیدھا صاحب ہے پرائز پنجاب دے رہا ہے میرا ارگومنٹ کچھ ہو رہا ہے میرا ارگومنٹ یہ ہے میرا تو ارگومنٹ سے ایسی ہے نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنی پتی جی کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا میرا تو سوال یہ ہے کہ اس نظام کا لوجیکلی سلوشن یہ ہے کہ پنجاب is being punished کیونکہ آپ نے اسی عرب اس بجٹ سے اس بجٹ سے ازاد کشمین کو سبسٹی دی ہے اور کے پی کے میں اگر بجلی نہیں ہوگی وہ کیوں کہہ رہا ہے بارہ گھنٹے کی امیجہ عزت ہے سوال یہ ہے کہ بارہ گھنٹے کیوں acceptable ہے وہ اس لیے acceptable ہے کہ خان صاحب کو پتا گھنڈاپور صاحب کو پتا کہ ہم ہی عزت ہی نہیں ہے ہمارے پاس بدھوکی ہوتی ہیں ہمارکوٹائی کر دیں پیس ہی نہیں دیتے وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ پیس ہی نہیں دیتے یہ لڑائی ہے اصل لڑائی یہ ہے تو اس کا حل کیا ہوگا اس کا حل یہ کہ یہ ریاست انسانوں کی ریاست بنے رول آف لول ہے میں سیدھی بات ہے کہ پنجاب ہے میں کہتا ہوں پنجاب میں بھی اگر ایک بندہ ایک روپے کی بھی چوری کرتا ہوں اس کی بھی وہی سزا ہو کے پی کے بھی وہی سزا ہو بتیجی کی بھی وہی سزا ہو بھائی کی بھی وہی سزا ہو عمرانہ کی بھی وہی سزا ہو اس کی ضرورت ہے اس طرح کے موشن کی ضرورت نہیں ہے رانہ صاحب اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کراس چیک جب کیا جاتا ہے تو ہمیں بہت سی جگہ انسی نظر آتی ہیں کہ جہاں پر ایک طرف اشراف جی کی سبسٹی کو سائٹ پر رکھ کے ابھی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی بہت ساری چوریاں ہوتی بھی نظر آتی ہیں لوگ بجلی بھی چوری کرتے بھی نظر آتے ہیں کارخانیں چل رہے ہیں فیکٹرییاں چل رہی ہیں وہاں پر قانون کیا ہونا چاہیے اور جس رول آف لاک کی بات ملک صاحب کر رہے ہیں یہ ہمیں کب نظر آئے گا چاہے دیکھیں چونکہ پاکستان کا پورا نظام ایک کرپٹ نظام ہے ایم سوری تکلیف دے بات ہے لیکن یہ سارا نظام ایک نائنصافی پہ اور ہم بڑے دکھ سے مجھے کہنا پھڑتا ہے ہم خود کو کہتے ہیں کہ جی اسلام کا قلعہ ہے ہم پاکستان اور اس قلعے کے اندر اتنے شگاف پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے نا من حیصل قوم ہم کرپٹ ہیں انڈویجویل ہم کرپٹ ہیں بنانا ریپبلک کیا ہے ہوتی ہے جس ریپبلک کے اندر انڈویجویلز کی سرمایہ ریاست سے بڑھ جائے جس ملک کے اندر چند خاندانوں کی منوپلی قائم ہو جائے اور ان کی دولت ریاست کی دولت سے بڑھ جائے جس ملک میں ٹیلنٹ پوٹینشل ایڈوکیشن سکل وہ سائیڈ پہ رکھ دی جائیں اور وہ سفارش ٹاؤٹ ایجنٹس کو آپ اوپر لاکے بٹھا دیں ٹھیک ہے جس ملک کے اندر جو ووٹ ہے اس کو آپ غائب کر دیں اور تیشدہ فیصلے ایمپلیمنٹ کرنے لگ دیں تو بنانا ریپبلک اور کس کو کہتے ہیں میں نہیں ابھی مجھ میں اتنا حوصلہ ہورا ہے کہ میں یہ بات کہہ سکوں لیکن کیا پاکستان کے جو ادارے ہیں لیسکو کے اندر کتنے کروڑ یونٹ چوری کا انکشاف ہوا کتنے عرب روپے کی اوور بلنگ کا انکشاف ہوا وہ ہمیں کیوں نہیں ملے آج تک یہ جو بجلی چوری ہوتی ہے اس میں لیسکو کا املا انوالو نہیں ہے وہ فیکٹریوں میں اپنی انگرانی میں بجلی چوری کراتی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو چیئرمن وابڈا کا کسی دور میں سونے کا کلم تھا جنرل ریٹائر سبدر کا ٹھیک ہے اور ان کے لئے لیفٹ بھی ہاں ٹھیک ہے نا تو ایک ایسا ملک جس کے اندر ایک بجلی کا بلب جلانے والے کو دو ہزار روپے بجلی کا بھی لاتا ہو اور اس کے اوپر بیٹھا وہ افسر کا پینس ہونے کا ہو اور اس ان پیسوں سے وہ جہاز میں بھی بیٹھتا ہو اس کی لیفٹ بھی دفتر میں علیدہ اور اس کا کمرہ یہ بادشاہ سلامت والا ہو تو آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ یہ سارا آوے کا آوہ بگڑ گیا یہ معاشرہ میرے کتابوں میں ایک دفعہ اس کو توڑ پھوڑ کے نئے سیرے سے نہ بنایا گیا تو ہم بیسے ہی تباہ ہو چکے ہیں اور مزید اب ہمارے پاس سوائے رونے کے وہ بھی ہم رونا تو شروع ہو چکے میں یہ سسکیاں بھی آہستہ آہستہ دب جائیں گی اور یہ سسکیاں ان طاقتوروں کی خواہشوں کے نیچے دب جائیں گی جنہوں نے اس ریاست کو صرف اپنے بچوں کے فیوچر کا ایک کار کھانا سمجھا اور کچھ نہیں تو یہ ریاست کو توڑ پھوڑ کر کون دوبارہ سے بنائے گا یہ تو میں آپ کو بریک میں بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ سا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا میں نے جتنا تھوڑا بہت انقلاب کی تھیری پڑی ہے نا انقلاب میں بہت سارے کمپوننٹ میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک دانشور ایک کو قوم جب ریاکٹ کرتی ہے اور اس میں وہ پیدا ہو جاتا ہے ہم میں ہمارے دانشور انفورچنیٹلی وہ سب سے بڑا بکاؤ مال ہے آپ دیکھ لیں نا بڑے بڑے چہرے بڑے بڑے مو والے دانشور جو ہیں آج وہ میرے سے بات کر رہے ہوں گے کل انہیں اچھے وہ ملے گا تو جس ملکہ دانشور ہی پیسے پر بکھ رہا ہو اس کی قوم کی تربیت کیا ہوگی اور اس میں کہاں کیا چیز پہنچے گی ابھی ہم بہت دور کھڑے ہیں یہ بہت بڑی تل حقیقت ہے ملک صاحب ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ پنجاب ہر چیز کیلئے پر کر رہا ہے جو ایک بڑی حقیقت بات آپ نے بتا لیا جناب پھر اس ملک کی اشرافیہ سے کیسے حساب دیا جائے گا جو آپ کی اور میرے پیسوں پر انجوائی تو کر رہی ہے سبسیڈیز تو لے رہی ہے ٹیکس آپ بھی پیک کر رہے ہیں میں بھی پیک کر رہی ہوں رانہ صاحب بھی کر رہے ہیں لیکن وہاں پر اس اشرافیہ سے حساب لینے والا کوئی نہیں ہے اور پھر جب یہی ہماری لیڈرز جب آتے ہیں انتخابی عمل کے دوران انتخابات میں جب جلسے کر رہے ہوتے ہیں جذبات کی بھابناوں میں بیک کر یہ کتنے کتنے سو یونٹس جو ہیں ان کو فری کرنے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں تو یہاں پر پھر کیا ریاست ہے دور یہاں پر رول آف لک کیسے آئے گا آپ کی نہیں سمجھ جا رہی یہاں تو بھٹو لے سکے جب آپ عمران ہاں لے چکا ففٹی سینٹیگرین میں بیٹھا ہوئے اپنا آتھلے پکھے دینا نماز اس کو پڑھنے کی جائزت نہیں دیکھی میں فائزہ کو کہہ رہا ہوں کہ تم میری طرح ہاتھیں پچھے پہی ہیں سارا میں ہی دھسنا تھا پہتی فیصد حکومت لے لے گیا کس طرح صحیح کرنا ہے اگر یہ کام ایک انیلیسٹ کال لیتا ہے چار پانچ لاکھ روپیہ لیتا ہے تمہارا قیال ہے یہ اٹھارہ ہزار ارم روپیہ کے نہ بجٹ کی ضرورت ہے نہ ساتھویں بڑی فوج کی ضرورت ہے نہ اسی ایٹم بامو کی ضرورت ہے نہ اتنی ریجومنٹیں بنانے کی ضرورت ہے نہ پنجاب بنانے کی ضرورت ہے اس طرح سوسائٹیز نہیں ہوتی سہی یہ جو دانشور بھی فرما رہے ہیں اپنا رانہ وہ دانشور نہیں ہیں ہم لوگ دانشور نہیں ہم انیلیسٹ ہیں ہم انفرمیشن پروائیڈر ہیں یا انیلیسٹ کر رہے ہیں دانشور اس طرح لے کے ساتھ کالی کالی گاڑیاں لے کے پروگرام نہیں کرتے دانشور اپنے علم پھلاتے ہیں اور وہ نیوٹرل کام کرتے ہیں وہ یونیویسٹریز بھی ہوتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہم نے تو چھوڑے ہی کوئی نہیں ہے جس طرح کی مطلب میں یہ ایٹیز میں میں نے ہمیں کیا پنجاب یونیویسٹریز میں میں خود آپ نے آپ نے انالیسز کیا کہتے ہیں میرا انالیسز یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس راستہ صرف ایک ہے وہ راستہ یہ کہ دیکھو ریولیویشن میں تو ریولیویشن کا بھی بلیور نہیں ہوں لیکن تھوڑی سمیہ کا بیعث کر لیں ریولیویشن تبائی ہمارے یہ کہاں سے کہاں سے ریولیویشن آگا یہاں لڑائی چگڑا ہوگا نو میں ہی کر کے چھوٹا موٹا شکل کیا ہے نا کیسی ریاست چڑھی ہے وہ پی ٹی اے کی مقبولیت اپنی جگہ چڑھائی مزید طاقت والد کو طاقت میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست کو پاکستان کے بیڈیئے کو پاکستان کے سیاستدان کو جس میں اپوزیشن حکومت ساری شامل ہے میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں ان کو کام از گام ایک چیز پر کٹھاؤنا پڑے گا نہیں تو یہ میسے نہیں حال لنا بلکل صحیح کیار چیز تباؤ گی ہے وہ صرف ایک سمپل سا بات ہے یہ سارا ریاستی رانچہ جو ہے جس میں جنرلزم بھی کوئی شامل کر لیں ایک چیز پر کٹھے ہو جائے سارے انشور کریں فریر ان فری الیکشن جب تک آپ پولیٹیکلی ریولوشن اس طرح سکتا ہے کہ آپ ایک پروسس میں آجائے اچھا بندہ ہے برا بندہ ہے let the people of Pakistan decide جب تک پاکستان کے لوگ اپنے اکمرانوں کو ظلیل کر کے ووٹ سے نہیں نکال لیں گے ووٹ سے نہیں لائیں گے ہم اسی طرح دائروں میں گھومتے ہیں یہ سارا کچھ آٹ فروری کو ہوا نا انہوں نے ناپسندیدہ لوگوں کو ووٹ نہیں دیا انہیں ہرا دیا انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا لیکن وہ جو ملک کی بات ہے نا جو ملک بڑا ہے سیف لفظوں میں شاپر میں پھر اس پہ تاکت سے کوئی نہیں جیت سکتا تو اگر آپ عوامی منڈٹ کو نہیں مانتے جس کو ہم سمجھتے کہ تاکت کا سرچشمہ ہے تو پھر وہی حال ہوگا جو اب ہو رہا ہے بس ستنی سی بات چلیں جی یہاں لیتے ہیں بریک اور دیکھتے ہیں کسا جو خیابت پختون ہوئی چل رہی ہے کیا پرانیش شرف پاکستان جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی ریکویسٹ کو سنیں گے نہیں سنیں گے یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد مزید اس کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں ملکی مویشت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ وزیر خزانہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بجٹ ہم نے جو تیار کیا ہے یا ایمیف کی شرائط کے مطابق کیا گیا ہے مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر اداروں کو جو ہے وہ پرائیوٹ آئیز کیا جائے کیونکہ اب اس کی یہ ضرورت آج چکی ہوئی ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی انتالیس خرب جو ہے اس کے ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی تھی اب ہم اس کو فورٹ نہیں کر سکتے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ کچھ سمبریز بنا کے پرائیم میسٹر کو بھیج دی گئی ہیں اور ان کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ فل فور ایکشن بھی لیا جائے بجٹ آج چکا ہوا ہے اب بھی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ فائلر اور نون فائلر کے ساتھ کیا کیا جائے گا کیونکہ یہ نون فائلر کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹ گورنمنٹ کی طرف سے بتا دی گئی ہے اور لوگ اس وقت جو ہیں پریشان نظر آ رہے ہیں کہ جو نون فائلر ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا کیونکہ حکومت نے تو یہ کہا ہے کیونکہ بجلیک اور گیس کے میٹر بھی اتار دیا جائیں گے اب وہ ٹریول بھی نہیں کر سکتے تو یہاں پہ بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی اور اس کے ساتھ حکومت کی طرف سے وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے ایک نیا پلان تیار کیا گیا ہے کہ تمام تر اداروں کو پرائیوٹائز ہونا چاہیے تو ملک صاحب سے جانتے ہیں رانا صاحب سے جانتے ہیں کہ تمام تر اداروں کو پرائیوٹائز کر دیا جاتا ہے تو کیا اس سے معیشہ ٹھیک ہو جائے گی اور اگر تمام تر چیزوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو پھر اشرافیہ کی سبسٹی کو کیوں نہیں ختم کیا جا رہا یا اپنے پروٹوکولز کی اوپر پیسوں کو کیوں نہیں گم کیا جا رہا جی ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گی آپ سے جانا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نچکاری کے حوالے سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نچکاری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سے پہلے بات ہو رہی تھی تو وہ سٹیل میل کی حوالے سے انہوں نے کہا پھر انہوں نے پی آئی کی بات کی تھی اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام تر جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہیں پرائیوٹائز ہی ہونا چاہیے آپ اسے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیسا دیکھتے ہیں دو تین چیزیں ہیں جو مجھے مطلب مجھے ان میں کسی آت تک تھوڑی چیزی آنیسٹی نظر آئی ہے آنیسٹی ہے کہ انہوں نے کہا نہیں یہ میری انٹرپیٹیشن ہے اب وہ صاحب فرما یہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اب فیصلہ کر لی ہے کہ ڈنڈا سوٹا چلا گیا ہم نے وزیراعظم سے پڑ جانا ہے کہ پا جی اب باپ اس کو پرائیوٹائز کریں ہم نہیں چلا سکتے پاکستان نہیں چلا سکتے اور دس ادارے مینوں جو نہیں چلا سکتے سوائے نقصان کے آپ دس سال پندرہ سال بیچ سال پہلے مارک کھڑ رہے ہیں اسی طرح آگے جا کے مگر سوال یہ ہے جو اصل سوال ہے کہ پرائیوٹائز کر دیں تو میرا سوال یہ ہے جی اٹھارہ ہزار ارب روی کا بجٹ کس چیز کا ہے بجٹی چیز کا ہے تھوڑا سا اس پر ذرا بہت بحث کر لینا کہ رانا یہاں پہ کہہ رہا ہے آرہا ہے سیلیری لے رہا ہے چائے پی رہا ہے اس کو گاڑی لے کے آتی ہے کہتا سوائے شو کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں بھئی تم لوگوں نے جو ریاست کے جو سارے دارے ہیں چھتیس ہماری فائدل حکومتیں ہیں چار منسٹریز ہیں چار یہ ہیں ہم نے پولیس رکھی ہے فوج رکھی ہے وابٹا رکھا ہے ریلوے رکھا ہے پتہ ہے کس لیے رکھا ہے تو مینج پاکستان تو اب آپ نے پچھتر سال بعد مجھے کہہ دیا کہ ہم مینجی نہیں کر سکتے نہ ہم سٹیل میل چلا سکتے ہیں نہ ہم وابٹا چلا سکتے ہیں نہ ہم ریلوے چلا سکتے ہیں بھئی مجھے جواب دو نا پچھتر سال جو میرے پیسے کھایا تو بیسیکلی وزیر اپنا خزانہ صاحب نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارا جو ریاستی نظام ہم ڈلیور ہی نہیں کر سکتے ہم صرف پیسے کھا سکتے ہیں آپ ہمیں ترہائیں دے دیں آپ ہمارے ایڈ کنڈیشن کی فکر کریں آپ ہمارے ٹی اے ڈی اے کی ہم تو سبیہ تو سکاری ملازمی کو تو آپ کا سمجھا دے ان کی اتنی سائنس ہوت دے کر کتاب ریٹائر ہوں گا تو فلانی مجھے وہ مل جائے گی چیز یہ جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں اگر میں جرمنی پہلے لاز ڈیس میں چلا جاؤں تو باہر سے پیسے ملیا گیا پھر میں ورلڈ بینک میں چلا جاؤں گا میں منسٹر بان جاؤں گا میں یہ کار جاؤں گا سارے اپنے مطلب ثابت ہو گیا نا کہ ہمارے جتنے بھی اخراج آتا ہے یہ صرف ان کے اپنے ہیں جو میرا میرا ہمیشہ سے آرگومنٹ رہے کہ پاکستان حکومت کا سارے جو اخراج آتا ہیں وہ اپنے لئے ہیں یہ ساری گربت جو ہم پر پریشر ڈالا ہوئے انہوں نے یہ میرے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے باقی پھر بعد میں بات کر لیتے ہیں رانا صاحب یہ اس وقت جو سیچویشن بچ چکی ہوئی ہے داروں کو پرائیوٹائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے آپ اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھنے کیا یہ واقعی میں پرمننٹ حل ہو سکتا ہے اور ہمارا جو بجٹ ہے اس کی اوپر آنے والا خرچہ بھی تھوڑا سا کام ہو جائے گا کہ ہم جو بائر سے کرزے اپنے لے رہے ہیں تو شاید مویشہ ٹھیک ہو سکتی ہے سیکنڈلی جو بات کی جا رہی ہے کہ جو نون فائلرز کے ساتھ جس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا یہ بھی ذرا کلیر کیجئے کیونکہ ہماری بہت سارے ناظرین اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ آیا نون فائلرز کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے اور حکومت ان کے لئے کیا پلان اپنے پاس رکھتی ہے دیکھیں اگر یہ فارمولا ہے کہ جو ادارے کام نہیں کر رہے ڈلیور نہیں کر رہے تو انہیں پرائیوٹائز کیا جائے سرکاری ادارے تو میری رائے میں سب سے پہلے آپ پارلیمنٹ کو اور عدالتوں کو پرائیوٹائز کر دیں انہیں بیجنے غیر ملکیوں کے ہاتھ وہ صحیح چلا لیں گے اگر یہ چین خرید لیتی ہے نا کیا کہتے ہیں ہماری پارلیمنٹ تو میرا یقین ہے کہ اس میں جو بندے بیٹھیں گے نا وہ بلکل حقیقی پیور پارلیمنٹیرین ہوں گے اور اگر لکیلی برطانیہ یا جرمن یا امریکہ ہماری عدالتیں لے لیتی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ پھر عدالتوں سے پیورلی انصاف بھی آنا شروع ہو جائے گا تو پھر سب سے پہلے تو ان دو کو ہی پرائیوٹائز کر دیں بہتر ہوگا قوم کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا دوسری طرف آ جائیں کہ جو پرائیوٹائزیشن کا اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اسے بزنس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے اس لیے پرائیوٹ لوگ کو ادارے چلائیں لیکن میرا سوال ہے کہ اگر حکومت کو بزنس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے تو حکمرانوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے حکمران سارے بزنس مینوں اور وہ خود ہی خریدنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ تو قوم کو بے حکوم بنا رہے ہیں نا مثال کے طور پر پی اے یہ کہ جو وہ ہے اس میں ایک غیر ملکی وہ نہیں آئی پاکستانی سرمایہ داروں نے اس کے آفر کی ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح اور بہت سارے ادارے تو اگر آپ نے یہ ادارے وہ جو میں نے ابھی کہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریاست کے اوپر ہے بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ نے انہی میں تقسیم کرنے اور بیچ میں آپ نے اپنی کمیشنے لے لینے ہیں ان تک وہ چیزیں پچھانے کی تو پھر علیہ دا بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان شباز شیف صاحب کی حکومت کا کوئی مفتوحہ علاقہ ہے جس میں وہ ہارے وے لوگوں سے اپنی مرضی کے ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں طلب کر رہی ہیں ٹھیک ہے پینتیس فیصد میں تو دوں گا جو صبح سے لے کے رات تک کام کرتا ہے خدا کی قسم اماندار اسے کام کرتا ہے میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اماندار اسے کام کرتا ہے ملک اماندار اسے کام کرتا ہے آپ اماندار اسے کام کرتے ہیں یہ ہمارے کیمرامین جو ہیں اماندار اسے کام کرتے ہیں آپ نے ان کے پیسے چور لینے بس پینتیس فیصد تم جو کروڑوں روپے اربوں روپے اس مل سے کمارے ہو کھا رہے ہو کک بیکس لے رہے ہو چیزیں بیچ کے پرانی چیزیں کر کے نئی چیزیں خرید کے دولتیں بنا کے ریاست کے پیسے کھا کے تم اوپر سے اترے ہو اتار ہو تم یا تم ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہم فاتح ہو تم نے اس قوم کو فتح کر لی ہے اور اس لئے ہمیں مرنے کا لائسنس ملے گا اور تمہیں جینے کا لائسنس ملے گا میرے بچے بھوکے مریں گے تمہارے بچے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے اور وہ خرب پتی ہو جائیں گے آپ نے اس ریاست کو کیا بنا دیا ہے اس ریاست کا کیا مطلب ہے کشور حسین شادباد تو نشان ارزے پاکستان غصے میں بھول رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ پاکستان زمین شادباد ہے نا اور ایسے ہے پاکستان زمین شادباد کہ ہم ہمارے بچے بھوکے مریں ہم صبح سے رات تک کام کریں ہمارے گھر میں پوری طرح بجلی نہ استعمال ہو ہمارے گھر میں کھانے نہ پک سکیں ٹھیک ہے پھر بھی پیسے میں نہیں دینے اس ریاست کو تم نے کچھ نہیں دینا تم اپنے پلاسٹک کے چہروں کے ساتھ آکے یوں یوں کر کے اور جا کے اور ائر کنڈیشن جو گاڑی تمہارے گھر سے نکلنے سے پہلے اس کا اے سی چل چکا ہوتا ہے کہ آپ اس میں بیٹھیں تو وہ چلو گاڑی اور میں چل چلاتی دھوپ کے اندر ویگنوں کے اندر چنگچیوں کے اندر سفر کروں پیسے میں دوں گا نہیں تو مجھے آپ روزانہ میں نان فائلر ہو جاؤں گا مجھے روزانہ چوگ میں کھڑے کر کے آپ چپیڑے ماریں گے میری بجلی کاٹ دیں گے میرا یہ کر دیں گے تمہارے محلوں کے اندر جو ہے مجھے ملک ساتھ ایک منٹ آپ کا لے رہا ہوں مجھ سے تو پینتیس فیصد آپ لے رہے ہیں اور آپ ارکانے اسمبلی کو اربو روپے کی رشوت دے رہے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے تو پینتیس فیصد کاٹ رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی تجزینوں ارائش کے لیے آپ جو ہیں کروڑوں روپے دے رہے ہیں مجھ سے تو پینتیس فیصد لے رہے ہیں جاتی عمرہ کی حفاظت کے لیے کروڑوں روپے مانگ رہے ہیں مجھ سے تو آپ پہ پیسے لے رہے ہیں اور ٹائروں کی خریداری کے لیے اپنے گاڑی کے تین تین کروڑوں روپے مانگ رہے ہوتے ہیں مجھ سے پیسے لے رہے ہیں اور اب وزیر اعلاحاوس کے پورا نقشہ بدلنے کے لیے ہیں کلر بدلنے کے لیے آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ہمیں کیا سمجھ لیا یار مت تنگ کرو اتنا ہمیں مت ہماری زندگی اتنی عجیرن کرو کہ ہم کئی ریاکٹ کر جائیں نہیں سمالو کہ تم سے تو ایک چوٹا سا میرپور نہیں سمالا گیا وہاں ہاتھ جوڑ کے پیسے بھی دیئے بندے بھی مروائے املاک بھی جلوائیں ایک پرچہ نہیں کیا تم نے اور مافیا بھی مانگ لی تو مت کرو ایسا کہ قوم کا ہاتھ ملک صاحب انفورچنیٹلی ہماری ریاست کا جو میک آور ہے وہ اتنا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہوا ہے کہ جس میں دن بے دن اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے وہ کسی بھی صورت میں سامنے آ جاتا ہے اور جہاں پر ابھی یہ نون فائلرز اور فائلرز کی بات کی جا رہی ہے اس وقت ہر بندہ پریشان نظر آ رہے کہ آیا ہمارے صدق کیا سلوک رکھا جائے گا اور یہ جو بات کر رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ نے ایک اچھی تجویز تو دے دی ہے لیکن اس تب سڑھی کا کیا کیا جائے گا جس کے پیسے ہم تینوں بلکہ ہم سب لوگ پہ کر رہے ہیں پہلے تو وزیر خزانہ سے ہم نے باش ہو کر رہے ہیں میں جی اتفاق ہوا ہے سننے کا ان کو لائف سننے کا ایک کسی سمجھدار بندہ بھی وہاں پر ایک صاحبی بیٹھا تھا تو اس نے یہی سوال کیا اس نے کہا یہ سارا کچھ ہو گیا کہ آپ حکومتی حراجات پہ کیا کرتے جو ہمارا آرگومنٹ ہے مجھے سب سے جتنے بھی میں نے وزیر خزانہ پاکستان کے دیکھے مجھے اس میں سب سے اچھے ابھی تک کہ یہ بندہ لگا اس نے کہا یار سارچی یہ ہے کہ جب تک ہم ابنے حراجات نہیں نا کام کریں گے تو مسئلے کار نہیں تو اس رسیدی بات کہتی کیونکہ ہمارے عادت نہیں ہے ہمارے جنرلسٹوں کو بھی تنی فرینس کی سمجھ نہیں ہوتی میں نے اپنی گناہ گر کانوں سے سنا ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے وہ نان فائلر فائلر نہیں ہے اس ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ نان ڈیویلمنٹ اخراج آتا ہے جب کوئی ریاستے یہی بات نے کری میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں جو ریاستے کرزہ لیتی ہیں جس طرح کئی گرانے کرزہ مطبع میں اپنے بیٹے کی مثال دیتا ہوں یا آپ اپنی مثال ہم ایک کرزہ لیتے ہیں دسلاک روپے ہم نے چھوٹی سی ایک فیکٹری لگا لی ہم پنکھے کے بٹن بنانے شروع کرتے ہیں ہم اس سے اپنا کرزہ بھی اتار لیں گے پیٹ بھی پھر لیں گے ہم سود بھی دے لیں گے ہم نے دس لاکھ روپے ہی جو پاکستان کی ریاست کر دی ہے میں نے بیٹے کو کہا جا 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 کے یہ تم موٹ سا کے لے لو چھوٹے بیوی سے کہا جا تم جا کے میک اپ کر رہا ہو گھر کا جی بڑے ایسیو بڑے کر لو پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ کرزہ نہیں ہے دنیا میں ہم گن نہیں سکتے جتنا بڑا کرزہ امریکہ پہ جو دنیا کی سب سے بڑی باور ہے وہ جو ممالک ہیں وہ کرزہ لیتے ہیں پھر وہ پروٹکٹیو کرتے ہیں وہ اسے کچھ بنا لیتے ہیں ہم نے کبھی سوچا کہ ہم پانچویں دنیا کی بڑی پاپولیشن ہر بندے کے آدمے مو میں موبائل ہے ہم نے نہیں سوچا کہ ہم موبائل بنا لے نہیں ہم نے خرید رہے ہیں ہم نے آئی فون بھی لانا ہے اس کے بھی ہم نے ٹیکس لینے ہے اور یہ جو غلط فرمینا آپ کو نان فائلر والی ڈون فائلر والی آپ کہیں پہ بیٹھ کے ذرا سٹیڈی کر لیں دنیا میں ٹیکس کا ایک سمپل سا نظام ہے ٹیکس کا نظام کا مطلب ہے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے آپ ہمیں پیسے دیں آمدنی پہ ٹیکس ہوتا ہے یہ دنیا کی وہ ریاست ہے جو سب سے زیادہ انٹریک ٹیکس لے دی ہے میں بتاؤں کس طرح وہ رانہ منشن کر گیا ہے ساٹھ روپے صرف ایک ٹیکس ہے لیوی ایک ٹیکس میں بتا رہا ہوں پیٹرل میں سے جب پاکستان کا غریب ترین آدمی اپنی موٹسیکل میں ایک لیٹر پیٹرول ڈالتا ہے تو ساٹھ روپے لیوی وہ دے رہا ہے آپ مجھے گرجہ کے کل لے ہیں بجلی کا بل ٹی وی پہ دکھا دیں پاکستان میں ایک بھی نان فائلر نہیں ہے پاکستان کا ایک سٹیزن نہیں ہے جو ٹیکس نہیں دیتا میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو آپ نے گریوان پکڑ کے لوگوں کا وہ حال کر دیا ہے یعنی کہ دنیا کا میرتین پاکستان نہیں وہ بھی پیٹرل میں اترین ٹیکس دیا اور پاکستان کا سب سے غریب ترین آدمی اس پر ٹیکس دیا اوپر سے آپ نے ایک نیا لفظ دیا دیا نان فائلر ہم تو ٹیکس دنیا میں ٹیکسوں کی برمار ہے پاکستان میں پوائنٹ سارا وہی ہے جو میں باہر پر کہہ رہا ہوں ریاست اپنے خراجات یہی بات ہے ریلوے چلتا نہیں ہے ریلوے چلتا نہیں ہے ہر ریلوے ملعظم کو پاس ملتے ہیں فری سٹریفل کے لیے پی آئیے چلتی نہیں پی آئیے کی امپلائیز کے لیے اس کو سفر کے لیے فری پاس ملتے ہیں شاید دس فیصد دیتے ہیں بیس فیصد دیتے ہیں اسی طرح ہیلتھ ہے اسی طرح زیادہ ایک ہزار سے زیادہ ارب روپیہ پینشن کا دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ادھارے تباہ کی ہے یہ ٹیکنگلی پوائنٹ سمجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھارے تباہ ہو گئے ابھی ایک ہزار ارب ان سے دے رہے ہیں سارا بوجھ تو لوگوں نے اٹھایا اپنے آپ نے ان پر گلٹر آ دے بھی تم نان فائلر ہو نان فائلر ہو میری سمجھ سے پایا رہی ہے نانا صاحب مجھے بریک پر جانا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ لازمیں پوچھنے چاہوں گی کہ جناب بجٹ انتہائی خطرناک ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہے کابینہ کی طرف جب ڈسکشن کے لیے بجٹ جائے گا تو کیا اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں کچھ ریلیف آ سکتا ہے ایک بندے کے لیے ہم نا ایک بات نہیں سمجھ لیے بجٹ عام آدمی کی ریلیف کے لیے نہیں ہوتا پاکستان میں بجٹ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ اب اس سال ہم نے آپ سے مزید کن کن چیزوں کے پیسے لینے ٹھیک ہے نا 35 فیصد آپ پہ ٹیکس لگ گیا فلاں لگ گیا گین ٹیکس ختم کر دیا جی ایس ٹی مقا دیا 20 فیصد لے بھی بڑھا دی ٹھیک ہے نا بجٹ کیمت بڑھا دی تو ہم ایک ایسی ریاست میں زندہ ہیں جہاں پہ ریاست نے ہمیں کچھ ڈیلیور نہیں کرنا صرف ہم سے لینا ہے اب آپ سن لیں میرے کزن ہے اٹلی میں رہتا ہے ارشد اس کا نام ہے اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ جناب یہاں پہ آکے وزیر داخلہ صاحب یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جن لوگوں کے پاسپورٹ کی مدد پوری ہو گئی ہے اب آپ نے انہیں یہاں سٹینی دینا ان کا ویزا کینسل کر دے وہ کہتا ہے جی یہاں تو ایک قیامت مچ گئی سیریسلی؟ ہاں جی میں آپ کو ٹیلی فون کال اس نے کہا جی یہاں تو قیامت مچ گئی لوگوں میں کہ اگر ہمارے رینیون نہیں ہوئے پاسپورٹ تو ہم تو مر جائیں گے ہم اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے پاکستان میں تو نہیں اور اتنا بڑا بیروزگاری کا طوفان آئے گا اگر یہ لوگ واپس آگے کیونکہ یہ ریڑ کی اڈی ہیں یہاں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ہم پہلی دفعہ ایک حکومت دیکھی ہے جس کے ذمہ یہ ہے کہ تم نے عوام کو زلیل کرنا ہے تم نے عوام کا جینا تنگ کرنا ہے ان کے ساز بند کر دینے اور پھر کہنا ہے ہماری کارکرد کی سو دن کی بہت آلہ ہے اور ٹائی باندھ کے آپ کہیں گے کہ ہماری کارکرد کی لطیفہ سن لیں بھیکہ کٹورہ پکڑ کے آپ چین جا رہے ہیں واپسی میں انہیں کپل لیتا نککہ نہیں دیتا انہیں پچھلے کئی سالوں سے سننے پیسے آ رہے ہیں سعودی عرب سے آ رہے ہیں کاتر سے آ رہے ہیں فلا سے آ رہے ہیں ایک روپی آج تک نہیں آیا پھیل ہوگی آپ کا نظام اور آخیر میں آپ نے کیا کہا ہم تو ٹکنالوجی لینے کہتے کاتی ٹکنالوجی لینے گے تمہاں پہ ہے کیا جس پہ ٹکنالوجی تم کھڑی کرو گے کتا کلامی کی مازلت یہ ضروری ہے پوائنٹ جس طرح کہنے یہ لوگ جب آئیں گے یہ اٹلی والے امریکا والے سعودی جتنے بھی ہوں گے ان کو ریش کریں گے عدالتوں میں جائیں گے جیلوں میں رکھیں گے ٹیکس پیر کے پیسے پہنے ان کی انکم ہاتھ یہ پوائنٹس ان جو مزید آن پروڈکٹیو اقراجات یہ میں کہہ رہا ہوں یہاں لیتے ہیں جیل بریک او بریک کے بعد مزید اشترکو پروگرام کا حصہ بناتے جی ویلکم ویک ناظرین ایک طرف پہ معیشت کے حالات خراب ہیں بجٹ ہے اسے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے دوسری طرف پہ وفاق میں اور خیبر پختوں خواہ میں لڑائیاں چل رہی ہیں لیکن اس کے حساس جہاں عیدے قربان گزری ہے وہی پر ساری قوم اس باتے بھی کافی غم و غصے میں پائی جاتی ہے کہ ایک خوشی کی امید تھی ہمارے پاس وہ یہ تھا کہ کرکٹ اور ٹی ٹوینٹی سے جیسے ہی پاکستانیش ٹیم بائر ہوئی اس کے بعد وہاں پر تمام تر لوگوں کے ریاکشن بھی سامنے نظر آئے یہاں پر انہا لائکی کس کی تھی آخر ٹیم کو سلیکٹ جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا ابھی جن چیزوں کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے یہ پہلے کیوں نہیں فاکس کیا گیا اور اس کے بعد جو حارس راوف کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی رہی ہے تو رانہ صاحب سے طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کی اوپر کیا ریاکشن رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی کرکٹر تو موجود تھے وہاں سے کرکٹ سے محبت کرنے والے پاکستانی بھی موجود ہیں جو کہ ہم سے شاید زیادہ پیٹریوٹک ہیں جب انہوں نے ریاکٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہ جو ریاکٹ کر رہے تھے تو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو رانہ صاحب پہل تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف پہ چلیں ایک خوشی کی امید تھی نا کہ ہم ٹی ٹوینٹی لے کر آ سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ٹیم تو باہر ہو گئی پھر اس کے بعد ہمارے جو چیئرمن پی سی بھی ہیں انہوں نے سرجیکل آپریشن کی بھی بات کی ہے تو کیا ٹیم سلیکٹ کرنے سے پہلے اس کو دیکھا نہیں چاہتا آپ انٹرنیشنل لیول پہ پر فارم کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کے جو کیپٹن ہے نا انہوں نے اسطیفہ دے دیا انہوں نے ذمہ داری قبول کی شکست کی اسطیفہ دے دیا میرا حیال ہے کہ یہ شرم اور حیاء اور غیرت جیسی چیزیں جو ہے نا یہ باہر میرا حیال ہے کچھ تھوڑی زیادہ ہی ہے کہ وہ انہیں شرم آ جاتی ہے اسطیفہ دے دیتے ہیں کہ ہم ہار گئے میں اپنی قبول کرتا ہوں وہ یہ نہیں کہتے بابر آزم کا میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اکیلہ ذمہ دار نہیں باقی کھلاڑی بھی ذمہ دار ہے تو بھائی کپتان تو آپ ہی ہیں نا باقی تو نہیں تھے لیسینس تو آپ نے لینے تھے شاداب کو بطور بلے باز آپ نے کھلایا ہے اس بطور بولر نہیں کھیلا وہ جو ہے ہی بولر اسے بطور بیٹسمن آپ نے کھلایا ہے ٹھیک ہے پھر وہ مہین خان صاحب کے جو سابزادیں ہیں وہ آپ نے کھلائے لیکن یہ کہ اگر آپ نے اسے کھلایا تھا اور وہ جگ میچ میں فیل ہو گیا تھا تو اسے ایک دفعہ یوٹلائز اور کر لیتے جہاں آپ چاچے کو کھلاتے رہے مامے کو کھلاتے رہے تائیوں کو کھلاتے رہے تو وہاں اس کو بھی استعمال کر لیتے تیسری بات یہ کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہاب ریاض کو سینئر پتہ نہیں کیا بنا کے بھیجا تھا مجھے نہیں سمجھا دی کہ وہاب ریاض کے پاس ایسی کون سی گدر سنگی ہے مجھے نہیں یاد ایک بھی میچ صرف ایک ورڈ کپ کا میچ جس کا ایک سپیل جس میں وہ اچھے کیا تھے وہ پوری لائف کی وہ ایک اچھیومنٹ ہے بس وہ کرنے کے بعد مینسٹر بن جاتے ہیں آپ اچھا وہ مینسٹر کی تو کوالیفیکیشن شاید کچھ اور پھر وہ بارش جب لاور میں ہوئی تھی تو پھر وہ اپنی مور سائیکل پہ وہ پانی بھی اڑاتے رہے تھے لیکن مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا پورا نظام ہائیجیک ہو گیا اور وہ ہائیجیک ہو کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو اس قوم کو ایک فاتحہ قوم کے طور پر سمجھتے ہیں ادھر وائیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں موسی نکوی صاحب کو فرنٹ پہ آنا چاہیے تھا ان کے پاس دو بڑی ذمہ داریاں تھی وزارت داخلہ اور دوسری پی سی بی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک چیز سے ریزائن کر دیتے ہیں کہ جی میں نہیں چلا سکتا میں نے پوری دنیا میں اتنی بڑی دو چیزوں کو ریاستوں کو کسی ایک بندے کو بے اک وقت چلاتے ہیں وہ باہر ہیں مسلسل باہر رہے ہیں تو داخلہ تو یہاں پہ ویلہ ہو گیا نا تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آخری جملہ جن لوگوں نے فاس بولر ہمارے ساتھ کیا نام ہے جن کی لڑائیاں بھی آپ ذکر کریں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہار جیت کی کھیل کا حصہ ہے ٹھیک ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ جا رہے تھے جس بندے نے بھی بتمیزی کی اس نے اپنی تربیت بتائی کہ اس کے ماں باپ نے اسے کیا تربیت دیئے آپ اتنے وڈے پیٹریوٹ نہیں ہیں کہ آپ کسی خلاڑی کو اس کی بیگم کی موجودگی میں گالیاں دیں آپ کو شرم آنی چاہیے تھوڑی سی کہ آپ کے عزت نفس وہ ہیرو ہیں ہمارے ٹھیک ہے یار کیا ہو گیا آرگے تو نیوزیلینڈ یہاں ہمیں ہرا کے گئے تھے اور وہ وہاں جا کے وہ بھی اس میں ٹاپ ایٹ میں نہیں پہنچے ٹھیک ہے تو کیا نیوزیلینڈ کے لوگ ان کو وہاں پر نون فائلہ ڈکلیر کر کے چپیڑے ماریں گے ہار جیت ہے آپ تحقیقات کریں کہ جب ٹیم بن رہی تھی اور آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ذاتی دوستوں کو وہ چاچا افتخار پچھلے تیس میچوں میں اس کی کوئی ایک ویننگ دکھا دیں وہ جو لیکس پینر ہے جسے بطور بیٹسمن کھلایا شاہد آپ اس کی کوئی پچھلے تیس ایننگوں میں ایک ایننگ دکھا دیں ٹھیک ہے اس سے بہتر آپ نئے لڑکے لے جاتے کچھ تو کر کے دکھاتے صاحب یہ جو تمام تر صورتحال اب جیسے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ایک جملہ اور سوری آئے ملک صاحب جس ٹیم کے ڈریسنگ روم میں لوگ ایک دوسرے سے بات چیت ہی نہیں کر رہے بول چال بند ہو انہوں نے خاک جیتنے جہاں پہ بولر آؤٹ کر کے بھاگے اور کپتان اس کے طرح جائے یہ آنا خموشی کو تو عبادت کرتے ہیں ملک صاحب اچھا نہیں پھر بڑے عبادت گزار ہیں یہ مجھے بتائیے گا جیسے انہوں نے کہہ دے کہ ٹیم آپس میں بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور جس طرح کی چیزیں سب ہم نے دیکھی ہیں آپ کس طرح سے کنکلوٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ کس کی کیا غلطی ہے اور کیا کوتا ہی ہے پھارتا جیے کرکڑ نہیں ہے دنیا ایک روئیہ کا نام ہے آپ روئیوں سے مارکاتے ہیں ریمیبر جو مجھے سمجھ جائیے کہ شکر فتح مشہ دماغ میں ہوتی ہے جس بندے نے جو جو وینر ہوتا ہے جو آپ ویننگ منٹالیٹی دنیا میں جتنے بھی چیمپینز پوچھ لیں وہ کہتے ہیں انہوں نے ڈیفیٹ ہے ہی نہیں وہ اتنے کنوینٹ سے انہوں نے دماغ کو پتایا ہو تک نہیں شکست ہے ہی نہیں یار آپ دیکھ لے نا ڈیالا میں کھلاڑی کو یہ وہی منٹالیٹی ہے ویننگ منٹالیٹی ہے اگر آپ سوال یہ ہے کہ اس نظام میں دنیا میں جو نظام ہے نا وہ دنیا میں کرپشن بھی ہے فراد بھی ہے سالے بیماری ہیں مگر ریلیٹیو لی دنیا کے نظام میں ایک چیز ہوگی اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے آپ ووٹ ہو جائیں گے سمپلی بات ہے میں یہ تین نام دیکھ رہا تھا کہ تین بندے آئے تھے پاسر میں الیکشن کرانے وہاب ریاض آیا تھا پنجاب میں الیکشن کرانے وزیر تھا جو الیکشن ہوا آپ سب کو پتا پھر اس کے بعد اس کو وہ ٹیم کا سینئر آم نے چیف سیلیکٹر بنا دیا پتہ نہیں کس طرح یہ پاور سی نہیں بار جاتے پھر وزیر ایک آیا تھا وزیر اللہ پنجاب الیکشن آپ کے سامنے وہ سینیٹر بھی بنتا ہے پھر وزیر داخلہ بھی بنتا ہے اور بورڈ کا چیئرمن بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر ایک وزیر داخل آیا تھا پاکستان کا فیڈر وہ جا کے اب وزیر اللہ بلوچستان بنا ہوگا تو میرا پوائنٹ ہے کہ جس نظام میں ایک سوال کی اجازت نہ ہوگی بھائی آپ سارے لوگ آئے تھے پاکستان میں الیکشن کرانے کیا آپ پاکستان میں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں ہیں تو یہ میں تو اس کو کریکٹ کا مسئلہ ہی نہیں سمجھتا میں بنیادی سمجھتا ہوں کہ اس نظام نے یہ چیز ثابت ہو گیا کہ پرفارمنس نہ آپ کو آگے لے کی جا سکتی ہے نہ آپ کو بائن نکال سکتی ہے تو جب آپ ریوارڈ این پنشمنٹ نکال دیں گے وہ سیاست ہو وہ کھیل ہو وہ کریکٹ ہو وہ شاعری ہو وہ وقالت ہو تو پھر آپ اس طرح گھومتے رہیں گے جس طرح گھومتے ہیں بہت شکریہ پروگرام کا وقت بھی یہی پر ختم ہوا چلتا ہے تاہر ملک کو سارانہ کو فائزہ بھی اجازت دیجئے لیکن آخر میں جاتے جاتے ایک انتہائی افسوسنا پاکیا جو پیش آئے جس میں پانچ سو ستتر حاجی جو ہیں وہ کرمی کی شدت کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں ہم ان کے سال سواب کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور ہم اجازت دیجئے اللہ نکیبان پاکستان زندہ بار